موسیقی موسیقی کے بارے میں بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے مسلم نگنون دہشتگرد جماعت ہے جو فارم سینٹالیس پر بنی ہے تحریک انصاف کے کون نو مائی کی بغاوت ناکام بنا دی جو انقلاب لانے نکلے تھے وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے یہ دہشتگرد اور فسادی کہتے ہیں ہمارا احتجاج پر ان تھا جس کے لیے اپنے بچے لندن میں بیچے ہوں وہ قوم کے بچوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر رہا ہے کیا خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی قسمت میں دھرنے جلسے اور مار دھار ہی باقی رہ گئے ہیں وزر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا رد عمل تحریک تحفظ آئین کے سربراہ محمود خانہ چکزی کہتے ہیں حکمرانوں کو خبردار کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو زمانت پر رہا کیا جائے کسی نے سنجید کی سے غور نہیں کیا اب عوام اپنا راستہ خود متعین کر رہی ہے پور امن احتجاج کو بلوچستان تک وسط دیں گے سات اکتوبر کو قلعہ سیف اللہ میں پور امن احتجاج ہوگا خیبر پختونخواہ میں دہشتگرد انتہا کو پہنچ چکی حکومت کو کوئی فکر نہیں صوبے کو ایک سوٹی سمجھی سازش کے تحت پس ماندہ رکھا جا رہا ہے ای این پی رنرمہ میہ افتخار حسین کی میریا سے گفتگو کہا صوبائی حکومت کبھی پنجاب تو کبھی اسلام آباد پر چڑھائی میں مصروف ہے پچھلے گیارہ برس سے خیبر پختونخواہ میں ان کی سیاست جلاو گھراو اور جھگڑنے تک محدود ہے پاکستان کے موجودہ حالات سے امریکی مشن کے اہلکاروں کی نقل و حرکت متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ کسی بڑے اجتماع یا مظاہرے کے آس پاس ہوں تو علاقہ چھوڑ دیں مظاہرے سات اکتوبر کے بعد بھی جاری رہ سکتے ہیں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس بھی رکاوٹیں ہیں اسلام آباد میں بدامنی صورتحال پر امریکہ نے اپنے شہریوں کو الٹ جاری کر دیا شنگائی تعاون تنظیم میں شامل ممالک کی بھی پاکستان کی موجودہ صورتحال پر کڑی نظر مزرائلی فوج طاقت کے نشے میں اندھی ہو گئی لمنان پر محلق بارودی مواد کا استعمال بیرود کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں کئی بم گرا دیے گئے پچیس سے زائد شہری شہید درجن و زخمی ہوائی اڈے کے قریب مقامات کو نشانہ بنایا گیا نزباللہ کا جوابی وار منارہ میں مزائل حملے میں پچیس سہونی فوجی مارے گئے ایک سو تیس سے زائد زخمی ہوئے ایران حملے میں ازرائیل کی نویٹم ایربیس پر موجود بیس ایف تھرٹی فائیف تیاریں تباہ ہوئے بین الاقوام جریدے ملیٹی واش کا دعویٰ ریپورٹ کے مطابق ایران کے حملے میں ازرائیلی ایربیس کو شدید نقصان ہوا ازرائیل کے پاس ایف تھرٹی فائیف کے دو اسکوارٹرن موجود تھے ازرائیل کا ان تیاروں پر بہت زیادہ انحصار ہے غازہ میں سیہونی فوج نے ظلم و ستم کی انتہا کی چوبیس گھنٹے میں پچاس فلسطینی شہید دیر البلاہ میں مسجد پر بمباری میں چوبیس فلسطینی جان سے گئے درجن و زخمی سیہونی انتظامیہ کا مسجد میں ہماس کا کمارڈ سینٹر قائم ہونے کا دعویٰ شہدہ کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی ایران کا غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ وزیر خارج ابباس سرکچی کہتے ہیں آج سب سے اہم مسئلہ جنگ بندی ہے اس سلسلے میں اقدامات کر رہی ہیں کامیابی کی امید ہے سربراہ یورپی یونین خارجہ پولیسی کا کہنا تھا کہ ہماس کے ازرائیل پر حملے رد عمل میں تھے یہ کہانی کا نیا باب ہے جو طویل عرصے پہلے شروع ہوا فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ غزہ تنازع کے سیاسی حل کے لیے ازرائیل کو اسلحے کی ترسیل روک دینی چاہیے غزہ میں سیہونی زاریت کو ایک سال مکمل دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے برطانیہ، امریکہ، اٹلی اور ساؤٹ ایفریقہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں ہزاروں افراد سرکوں پر آ گئے فلسطین کی آزادی اور غزہ میں نسل کشی کے خلاف نارے لگائے گئے ازرائیل کے دار الحکومت تلبیم میں بھی ہزاروں سیہونی شہری سڑکوں پر نکل آئے نتنیاہو سے مصطافی ہونے غزہ جنگبندی اور مغویوں کی رہائی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات توکارہ میں سائلوس کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق ملاقات میں لائو سٹاک، زراعت، انفرمیشن، ٹیکنالوجی اور دیگر سنتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلے خیال ہوا مریم نواز کہتی ہے پاکستان اور ارجنٹائن کے مابین دو طرفہ تعلقات بہتری کی جانب دامسن ہیں ڈی ایس پی علی رزا کے قتل میں ملوث دو ملزمان سی ٹی ٹی سے مقابلے میں مارے گئے ہلاک ملزمان کی شناک قاسم رشید اور عثمان کے نام سے کی گئی ملزمان کا تعلق کل ادم لشکر جھنگوی سے تھا جو اب تحریک طالبان میں شامل ہوئے تھے انچار سی ٹی ٹی عمر خطاب کہتے ہیں ریکی میں ملوث دو گرفتار ملزمان کے نشاندہی پر شیر شاہ میں چھاپا مارا گیا جہاں فائرنگ کا تبادلہ ہوا جدید اسلحہ بارودی مواد اور دیگر سامان برامت سادق آباد کی کچھو کے علاقے میں پولیس کا ڈاکو کے خلاف ٹارگیٹیٹ آپریشن علاقہ فائرنگ سے گونج اٹھا رات گئے مقابلے میں دو خطرناک ڈاکو ہلاک آپریشن میں بکتر بند بلٹ پروف گانیاں اور نائٹ ویجن ٹیلسکوپ کا بھی استعمال ڈی پیو کا کہنا ہے کہ ہلاک ڈاکو ڈکیٹی اغوا پولیس مقابلوں اور دہشت گردی جیسے سنگین مقدمات میں مطلوب تھے کوئیٹا میں ائرپورٹ روڈ کے علاقے میں مسلح افراد کے فائرنگ ایگل سکوٹ کے اہلکاروں سمیت بارہ افراد زخمی پولیس کے مطابق قبضہ مافیا سے زمین خالی کروانے کے دوران فائرنگ کا واقعہ پیش کیاملہ ہیرس غیر قانونی تارقین وطن کی آمد کو مسئلہ نہیں سمجھتی ڈیموکریٹس کی ناکام پولیسی کے باعث ایمیگریشن بہران پیدا ہوا ڈانلڈ ٹرم کا قاتلانہ حملے کے مقام پر بڑا جلسہ امریکی صدارتی امیدوار کی اپنی حریف کیاملہ ہیرس پر شدید تنقید ایلن مسک کا بے خطاب ایک بار پھر ٹرم کی حمایت کا علاق کر دیا انتخابی جلسے میں سخت سیکیورٹی کے باوجود پچاس ہزار سے زائد افراد کے شرکت پاکستان پرکیٹ ٹیم کے ریڈ بول اور کوچ جیسن گیلپسی کا ملتان ٹیس کے لئے سپورٹنگ وکیٹ بنانے کا مطالبہ بیٹنگ وکیٹ کی خواہش کرنے والے بلے بازو کو محنت کرنے کا مشورہ دے دیا کہتے ہیں بلے بازو کو ہوم گراؤنڈ پر مشکل صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار رہنا چاہیے آج سے ویمنز ٹی ٹوینٹی والکا ویمنز ٹیم کا دوسرا میچ روایت تیاری بھارت سے آج ہوگا میچ مقامی وقت مطابق دو بجے شروع ہوگا اور ایشیان ٹیبل ٹیننس ٹیمپینشپ میں شرکت کے لئے چھائے کھلاڑیوں پر مشتمل قومی دستہ خازقستان پہنچ گیا تین مینز اور ٹیم ویمنز کھلاڑی شامل ٹیم کی روانگی سے قبل پاکستان بزنس کاؤنسل کے جانب سے کھلاڑیوں کے عزاز میں تقریب اور فیبل لیجنڈ آریف خان نے ٹیم کو رخصت کیا